امران خان کی گرفتاری قبال حالات کشویدہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گرفتاریاں مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے حکومت نے پی ٹی آئی کے احتجاج کو کچلنے کے لیے کمر کس لے پی ٹی آئی کے مشتہل کارکنان کے ہنگامی جاری دھرمپورا میں پولیس مین کو آخ لگا دی گئی پھاٹک پر ریل گاڑی کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی شر پسند ناصر کی پرتشدد کاروائیاں اداروں پر حملوں توڑ پھوڑ جلاو گہراو میں ملابس سولہ سو پچاس سے زیادہ شر پسند گرفتار پنجاب پولیس کی رپورٹ کے مطابق صبح بھر میں ڈیڑھ سو سے زیادہ افسر اور حلقہ زخمی ہو چکے ہیں پولیس کی ستر گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا آج ہی پنجاب کہتے ہیں تمام شر پسند ناصر کو گرفتار کیا جائے گا سیاسی انتقامی کاروائیاں جاری پیچھائے کے سینئر رہنما سینیٹر ایجاز احمد چودری گرفتار پولیس کا مرائل ٹاؤن میں ایجاز چودری کے سیکریٹریٹ پر چھاپا ملازمین پر تشدد کیا سامان توڑ پھوڑ دیا لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور موبائل فان بھی ساتھ لے گئے پروفیسر ڈاکٹر تنویز زبیری کے گھر پر چھاپا پولیس نے حراست میں لے لیا پروفیسر ڈاکٹر تنویز زبیری کو پی ٹی آئی رہنما سینیٹر ایجاز چودری کا رشتے دار ہونے کے وجہ سے گرفتار کیا گیا سرویسیز ہسپتال میں شوبائر ایڈیولوجی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں انٹرنیٹ سرویس تیسرے روز بھی بحال نہ ہو سکی سوشل میڈیا پر پابندی برقرار شہری فیس بک ٹویٹر اور یوٹیوب کی سہولت سے محروم بعض علاقوں میں موبائل فان سرویس بھی بند کاروباری سرگرمیاں متاسر شہریوں کو مشکلات کا سامنا سیاسی کشیدگی کے پیش و نظر تعلیمی ادارے بند لاہور بورٹ کے ذریعہ تمام ہونے والے امتحان اب بھی ملتوی پنجاب یونیورسٹی سے الہاق شدہ کالجز میں ہونے والے اپر چاہ سولہ جنگ ہوگا کیمبرج بورٹ کے تحت ہونے والے بھی تمام پرچے ملتوی کر دیے گئے امن و امان کی صورتحال وزرعظم شہباز شریف کی رہائشکہ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی موڈل ٹاؤن کی طرف جانے والے تمام راستے کانٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن اکوی متحارک ڈیوٹی پر مامور پولیس سیوانوں کا حوصلہ بڑھانے میدان میں آ کر شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اہرکاروں سے ملاقات کی فرس سے لگن اور جذبے کی تعریف کی عظم و حوصلے کو صراحہ شر پسندوں کے خلاف سیرو ٹالرنس پولیسی کے تحت سخت کاربائی کی ہدایت کی شیٹر ڈاؤن ہرتال نامنظور صدر انجمن تاجران لہور اور کراچی بلوک ملک زمان نصیب کہتے ہیں کارباری ادارے معمول کے مطابق کھلے ہیں سیاسی جماعتیں اپنی سیاست سیاسی میدان میں ہی کریں تاجروں کے جانو مال کے تحافظ کو یقینی بنایا جائے نون لکھ سیکریٹیریٹ میں توڑ پھوڑ لگی راہنما مہام درشت نے اندراج مقدمہ کی درخواست تائر کر دی پیٹیا راہنماوں سمیت دو سو نامعلوم افراد کے خلاف نامزد کیا گیا ہے انٹرنیکٹ سرویس کی بندیش کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی ہے وفاقی حکومت سمیت فریقین کو بائیس مائی کے لیے نوٹیس جاری کر دے گئے ہیں لاہور ہائی کوچ میں وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی ہے عبران خان کو تحریک انجزاب کی صدارت سے ہٹانے کے لیے درخواست پر سامات ہائی کوٹ نے درخواست چیف جسٹس کو بھیجوا دیں جسٹس رضا قریشی نے ایک نویت کی دو درخواستوں پر سامات کا حکم سنایا عمر سرفراس چیما کو باز زیاب کرایا جائے سابق گورنر کی اہلیہ نے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی حراست کو غیر قانونی قرار دینے کی استعداد چیف سیکیٹری پنجاب اور انٹی کرپشن حکام کو فارق بنایا گیا نگران وزیراعلا محسن اکوی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے کیس کی سامات درخواست کے قابل سامات ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا درخواست گزار نے موقع پر اختیار کیا کہ نوے روز بعد نگران حکومت کے تمام اختامات غیر آئی نہیں تھے چودری پرویز لاہی کے گھر پولیس چھاپے کے دوران پیکٹرول بم پھینکنے کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے پرویز لاہی کی ابوری زمانت خارج کر دی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی گئی چودری پرویز لاہی کے سابق پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کی ایڈی جی انٹی کرپشن کے خلاف درخواست عدالت نے تحرین عدالت کی درخواست پر فریقہ ان کو چوبیس مائے کے لیے نوٹس جاری کر دیئے جسٹس انوار الحکومنوں نے محمد خان بھٹی کی درخواست پر سمات کی ڈالر کی اونچی اڑان روپیہ زمین بوس انچو بینگ میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈالر چار روپے اٹھتر پیسے مہنگا دو سو پچانوے روپے کا ہو گیا مہنگائی کی لہر برقرار مہنگی سبزیاں مزید مہنگی ہونے لگی سبز مسالہ جات کی قیمتیں بھی آسمان پر باتے کرنے لگی بھنڈی دو سو چالیس شلجم ایک سو پچاس روپے کلوں میں دستیاب لیمو کی خریداری کے لیے بھی پانچ لال نوڑ درکا بڑتی مہنگائی پر شہری ہٹ پڑ پھلوں کی خریداری بھی عوام کی جے پرباری منافع خور سرگرم سرکاری نرخ نظر انداز سیب چار سو اسی اور آڑو تین سو پچاس روپے کلوں میں دستیاب ہے کھیلے چار سو بیس روپے درجن اور عام تین سو روپے کلوں شہریوں کا مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ شہریوں کے لیے مرگی خانہ بھی خواب بن گیا چکن مہنگائی کے فرین پر سواب بھرالے لیکن قیمت میں تین روپے کا اضافہ نئی قیمت پانچ سو ستامنے روپے کلوں پر پہنچ گئی انڈوں کے دام بھی بڑھ گئے چار روپے مہنگے ہو گئے دو سو چوراسی روپے درجن پر بھرکڑا اور سورج آنکھیں دکھانے لگا شہر میں گرمی کے شدت میں اضافہ پارہ چالیس ڈگری سنگی گروے تک بہنچنے کا امکان ہے مہتمہ موسمیات کے مطابق بارش کا امکان نہیں فضائی آلودگی میں بھی اضافہ یاکٹرز کا احتیاطی تطبیر اختیار کرنے کا مشورہ اسلام علیکم لاہورن کے ساتھ میں ہوں ہمیرا اسلام اور میں ہوں علیہ ارباز ہیڈلائنز آپ نے جانے یہاں پر آپ کو بتائیں سیاسی بہنچال معیشت پر وابال انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر چار روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو پہ چانوے روپے پر ٹریڈ ہونے لگا ہے جبکہ ڈالر بڑھنے سے قرضوں کا حجم چودہ سو سنتیس ارب روپے بڑھ چکا ہے سیاسی بہنچال معیشت پر وابال انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر چار روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو پہ چانوے روپے پر ٹریڈ ہونے لگا ڈالر بڑھنے سے کرزوں کا حجم چوتہ سو سنتیس ارب روپے بڑھ گیا ہے جو آپ کو بتائیں کہ جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے پہلے سے ہی کمزور ہیں نازک ہیں ایسے میں جو صورتحال بن چکی ہے پورے ملک میں دو روز سے جو احتجاج کے سلسلہ جاری ہے اور جو پورے ملک میں اس وقت مظاہرین اور پولس میں جھڑپے جاری ہیں اس کے آفٹر ایفیکٹ سب معیشت پر پڑھنا شروع ہو چکے ہیں کل ڈالر میں پانچ روپے کا اضافہ ریکوڈ کیا گیا اور آج بھی ڈالر مزید مہنگا ہو چکا ہے اور ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے پاکستان کی پوری اکانومی ڈالر ڈیپینڈنٹ ہے ڈالر ملک میں نہیں رہیں گے تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہتی مستحقیم نہیں رہتی اور ایسے میں ڈالر میں ایک روپے کا بھی اگر اضافہ ہو تو بیرولنگ کرزوں میں خاصا اضافہ دیکھا جاتا ہے اور اس وقت ڈالر 295 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے